اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس ہی شروع کر رہے ہیں تخلیقی نصر تخلیقی نصر اے دے بچوں ایک قویسٹن سولہ نمبر دا یا دو قویسٹن بھی بعض اوقات آجندے نے ستارہ اٹھارہ دے پیپر بھی دو قویسٹن آئے سی سولہ سولہ نمبر بھی اے دے بچ پانچ سب ٹاپکس نے پہلے دو ٹاپک شارٹ سٹوریز افسانے نے دونگیاں شامہ چننے دے ہو لے تیسرا ٹاپک ناول ناولے تے دیوا تے دریا چوتھا ٹاپک ڈرامے نے اور ریڈے آئی ڈرامے نے بول مٹی دیا بابیا پنجوا ٹاپک چون بڑا اے لائٹ پرسنل ایسے نے ان شائعے نے یعنی تنزیا مزایا لکھتا ہے نا نو کہندے نہیں یا دے ویج تنز بھی ہوندہ ہے تے مزا بھی ہوندہ اسی سب تو پہلا ٹاپک دونگیاں شامہ سٹارٹ کرنا اگوائی کتاب پیج نمبر 282 دونگیاں شامہ شارٹ سٹوریز دا مجموعہ ہیں نواز رائٹر نے میں تارف بیک ہو جی پیٹرن اوہ ہی ہوئے گا جس طرح سی شائع ریج پڑھیا پہلی یہاں دو تین چار لائنہ ہوتے فوکس تو سی انٹروچ کرنا ہے صرف لکھاری بارے انفارمیشن لکھن دی ضرورت نہیں قدو پیدا ہویا سن والدہ نام ملازمت جواب ضروری نہیں ہے نواز پنجابی زبان دے اچھے ودیا تے منے پر منے کہانی کار یا افسانہ نگار سی انگریزی چھ شارٹ سٹوری اردو چھ افسانہ تے پنجابی ویچ اسینو کانی یا نکی کانی کہنے ہیں پاکستان بڑنطوباد تو پہلے کافی تعداد ویچ شارٹ سٹوری لکھی گئی رسالیاں ویچ چھپ دی رہی لیکن کوئی مجموعہ سامنے نہیں آسکیا اگر کوئی اکہ دوکہ مجموعہ سامنے آیا بھی تے اوہ افسانہ جدید افسانہ نہیں سی جدید افسانہ سی کنوں کہا گے اوہ افسانہ جڑا انگریزان دے اثر نال یورپین سن فے شارٹ سٹوری تو انہوں پتا ہے ناول بھی یورپ تو آیا ساڑھے گولا تھے داستانہ موجود سی جس طرح وقت کٹ دا گیا لوکان دیا مصروفیات وردیاں گئیا مادہ پرستی دا دور آ گیا لوکان کو لمبیاں لمبیاں داستانہ کسے سنندہ وقت ختم ہو گیا تے ناول آیا پھر ناول بھی چونکہ لمبی سنف سے اوہ دے اگینسٹ پھر افسانہ شارٹ سٹوری لی آ گئی تُسی ہے اصناف عدب ویچ افسانہ ویگ سک دے ہو اسی ہو پڑا گئے بھی سئی لیکن اُس تو تُسی افسانہ دی دیفینیشن ویگ سک دے ہو کہ ایسی تحریر یا کارنی جوڑی دس منٹ ویچ پڑھی جا سکے اور جیدے بیچ وعدت تاثر دا خیال رکھیا گیا ہوئے یعنی کسے ایک موضوع دا ایسی کارنی لکھی ہوئے جوڑا اس موضوع دا مکمل آہاتہ کر دے انہوں اسی افسانہ کہنے ہیں کیا میں پاکستان تو پہلے رسالیاں ویچ اخبارہ ویچ چھپ دے رہے لیکن ایس سچ کوئی مجموعہ سامنے نہیں آیا کیا میں پاکستان تو بعد بھی رسالیاں ویچ کارنی شارٹ سٹوری چھپ دی رہی لیکن کوئی کتاب کتابی صورت ویچ سامنے نہیں آسکی لہٰذا نواز صاحب نے جڑیاں کارنیاں لکھیاں پہلے رسالیاں ویچ چھپیاں لیکن فیرینہ نے اپنیاں کارنی دا مجموعہ ویچ چھپو آ لیا جڑائینا دا ڈنگیاں شامہ دے نانال سی چھوٹی پنجابی کارنی یا جدید پنجابی کارنی یا جدید موڈرن افسانہ پنجابی افسانہ جڑائیں او دا سب تو پہلا مجموعہ آئیں نواز صاحب امرت صاحب اسی مائیگریٹ کر کے لہورہ آگئے انہوں نے والا صاحب لہورہ آگئے اور گورنمنٹ خزانہ ہائی سکول دو انہوں نے میٹرک کی تا اس تو بعد پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ویچ داخلہ لیا لیکن پڑھائی جاری نہ رکھ سکے چھاڑ دیتی لیکن پڑھے لکھے بندے سی پہلے میٹرک کا دعلم بھی اچھی دعلم کنسیڈر ہون دی سی انہوں نے اپنا مواثر عدب لٹریچر انگریزی اردو سارا پڑھے ہویا سی لہٰذا اردو افسانہ اور انگریزی افسانہ کتھے سٹینڈ گار رہا سی افسانے دی نمی ٹیکنیک کی سی افسانے دی نمی ٹاپکس تے ٹرینڈ کی سی اور سارا انہوں معلوم سی لہٰذا انہوں مد نظر رکھے ہیں پہلے فلمی کانیاں لکھیاں لیکن بعد ویچ پھر شارٹ سٹوری لکھنی شروع کر دیتی انیس سو ساٹھ ویچے نا دا اے والا لکھ لیا نا میں داس بھی دیتا ہے ڈونگیا شاما مجموعا چھپیا جی دی وجہ تو افسانہ لگاری دی ویچے نا دا ایک نمانہ اوبر کے سامنے آیا اس واسطے کے پہلے جڑا افسانہ لکھیا جا رہے ہاں سی وہ روایتی کے سمدھی کانی سی وہ دے ویچے جدید شارٹ سٹوری یا مارڈرن شارٹ سٹوری جڑی یورپ تو آئی سی وہ والیاں ٹیکنیکس استعمال نہیں سی ہو رہی ہیں اے ڈونگیا شاما ویچے شامل کانیاں اسی اگے پڑا کے بھی سائی ساریاں ٹیکنیکس ہونے جڑیاں جدید افسانے دیاں تکنیک کانے انہ دا ڈرامیاں دا مجموعہ بھی ایک چھپیا شام رنگی کوری دے نانال انہوں اوبجیکٹیو واسطے یاد رکھنا ڈونگیا شاما دا جائزہ یعنی اس کتاب بارے دو گلہ نواز دیا کتاب شارٹ سٹوریز یعنی افسانیاں دی یا کانیاں دی کتابے اور اے افسانوی مجموعہ انیس سو سٹھ ویچ پہلی واری چھپیا اور اے سب تو پہلا پنجابی افسانوی مجموعہ ہیں ہونکہ کے دے کئی ایڈیشن چھپ چکے نے دوہزار نوویچ ہے ستویں واری چھپیا سی جیدے وچو مہ ویخ کے اہمز مون لکھی آئے بارہ لیہ ڈیٹیل لکھن دی لوڑ دیں چھوٹا جی کتابے ایک سو وی پیجز نے دے اور ٹوٹل تیرہ کانیاں تیرہ شارٹ سٹوریز یدے وچ شامل نے اور اے دا دیباچہ نگار احمد ندیم کاسمی نواز دے افسانے دے نانالونہ نے دیباچہ لکھی آئے اے جڑا نواز دے افسانے نے اور اجڑا دیباچہ نگار احمد ندیم کاسمی اوبجیکٹیب واسدے یاد رکھنا اچھا جی اتھال ہے تیرہ کانیاں دے نان دیتے ہوئے نے اگر تسی یاد کر سکو تے دیب ایسٹے نہیں دے پھر تسی یاد کر دا نا کہ اس مجموعہ شامل کانیاں وچوں کو جو اہم کانیاں دے نا درجی زیاد نہیں اور یاد رکھو دسویں کانی ہیں دنگیاں شامل اے دے نانالونہ کتاب دا نا بھی دنگیاں شامل رکھیا ہے اگر ایک کوئسٹن پوچھے ایکسپیکٹڈ کوئسٹن تھلے دے دیتے نے افسانے دے تنقیدی جائزہ پیش کرو یا کہہ سکدہ ہے نواز دے افسانہ نگاری ہوتے نوٹ لکھو یا کہہ سکدہ ہے نواز دے افسانے دے موضوعات بیان کرو یا پھر نواز ایک تو رومانوی دے حقیقت پسند افسانہ نگارے تو اڈائس بارے کی خیال ہے یا پھر ہاں لازٹ آئیم شاید دوہزار سترہ یا اٹھارہ میں سوال آیا سی دونگیاں شامل دا فنی دے فکری تجزیہ کرو اے ساریاں ہیڈنگز نہیں لکھنی ہیں جی صرف تسی پیپر پر جو ہوئی ہیڈنگ لکھو گے جڑی کویسٹن سٹیٹمنٹ ہونے پوچھی ہوئے گی اچھا میں دستانہ لگا سی اگر ایک دونگیاں شامل دا فکری دے فنی ویروا کرو تے اے دے تو اے مراد نہیں کہ تسی صرف دسویں کانی دا انیلسز کرنا ہے بلکہ انیلسز کرن دا تریقہ کارا ہوندہ ہے کہ اگر تیرہ کانیاں نے اینا بچو نمائندہ کوئی بھی چھ سات تاٹھ کانیاں پانچ چھ سات کانیاں دا جائزہ لکھنا ہوندہ ہے اگر تسی صرف ایک دونگیاں شامل دے فوکس کرو گے تے کوئیسچن دے کدھی بھی نمبر نہیں ملنگے سو اے تیرہ کانیاں دے نا یاد کر سکتے ہو کہ کار لو نہیں تے کم از کم اہم افسانے جڑے تسی اگر ٹاپک بھی ڈسکس کرن جا رہے ہو اونا دے نا ایسے تسی لکھ سکتے ہو کہ جی کل کانیاں دے نا اہم کانیاں دے نا درج زیال نے میں یہ پڑھ دے نام پہلی کانی شام دا پہلا تارا یعنی تسی ویکھیا جس پہلے سورج گروہ ہونا شروع ہونتا ہے یا بلکہ اس تو بھی پہلے اثر تو بات جڑا بہت زیادہ چمکدار ستارہ ہونتا ہے سورج گروہ ہونا تو پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جانتا ہے انہوں نے کیا ہے شام دا پہلا تارا یعنی جڑا سب تو پہلے نظر آنا شروع ہوئے سدا سو آگن پینڈدہ باؤو پیار دی کھیڑ دیلدہ پرچھاما چاندی چاندنی شیریا وے شیریا جیمن والے اکسی تے اکسی بادشا ڈونگیا شاما اے میں جائی کانی بیری دی چھا پرانے پانیا دی بارش اے تیرا امسانے لی نیکسٹ آجو پہلا پیارا گراف جڑا بھی تو آن ریکویسٹر پچھے گا او والی ہیڈنگ دے گے مطلب انہوں نے اگر کہا ڈونگیا شاما دا فنی دے فکری تجزیہ پہلا پیارا گراف او والی نواز دی افثانہ لگاری بارے بھی اگے پھرے دے کوئی چھ سات پوائنٹس نے اور ہر پوائنٹ ویچ میں تنتین افثانے دیتے ہوئے نے تسی ہر کسے ویچ کوئی ایک افثانہ ڈسکس کر دے ہوگے تے کم چل جائے گا یعنی ہے ضروری نہیں کہ تسی ہر ایک پوائنٹ دے ویچ تنتین افثانے ڈسکس کر دے نہیں اور اے بھی ہو سکتا ایک افثانہ دو پوائنٹس دے ہوئے دو الگ الگ پوائنٹس دے ہوئے ڈسکس کر دیتا جائے اے بھی بہت سکتا ہے جی نواز پنجابی افثانے دا ہوا ہم نہ آئیں اے جرنل گلہ نے جڑی یہاں اوورال سارے افثانے بارے پوری آنیاں نے جیدے بغیر پنجابی افثانہ نگاری دی تاریخ مکمل نہیں ہوندی انہاں جملہ ایسا ہوئے کہ تسی یہ نو تسی یہ نو ڈرامیا سجاد ہے دربارے بھی لیک سکتے ہو تسی یہ نو ناول بارے بھی لیک سکتے ہو یعنی اے جرنل سنٹینسز نے نواز دے افثانے پڑ کے پتا لگ دائے کہ اپنے اہد دیا ساری عادبی تحریکہ تے رجحانہ یعنی ٹرینڈز تو واقف سی او اردو چھاڑ کے پنجابی والا آئے سی لہذا اونا جدو پنجابی افثانے لکھے تے سارے موڈرن ٹرینڈز جڑے نے پنجابی افثانے دا حصہ بنا آگے نہ صرف پنجابی زبان بلکہ پنجابی افثانوی عادب نو بھی مالا مال کیتا اور چھتی ہی چنگی پلی شورت کھاٹ لئی نواز دے افثانے پڑ کے جڑے اوورال موضوعات یا رجحانات یعنی جڑے میجر ٹرینڈز نے سامنے آن دینے او رومانویت حقیقت پسندی تے جنس نے اس تو علاوہ انہ نے اے نہیں اسی کہہ سکتے کہ کوئی موضوع نہیں لکھیا لیکن اے کہہ سکنے آ کہ زیادہ اے والے موضوع نے علاوہ عظیم بھی موضوع انہ نے افثانے وچ بیان کیتے نہیں لیکن اے تین موضوع تو اگر چاہیے تے ہر افثانے وچ ہوئی کڑے جا سکتے نہیں نواز ایک حساس تے دردے دل رکھن والا انسان سی اچھا یہ بھی سنٹینس جرنل نے کسے بھی ٹاپک چھے لکھے جا سکتے نہیں کسے بھی کریئیٹیو پروز بیچ یا شائری بیچ لکھے جا سکتے نہیں نواز ایک حساس تے دردے دل رکھن والا انسان تے فنکار سی کیونکہ فنکار جڑا ہے کریئیٹر جڑا ہے چاہے ہو شائر ہے نصر نگا رہے ناول نگا رہے ڈراما نگا رہے مضمون نگا رہے کچھ بھی لکھ رہا ہوئے وہ اصل جو تخلیق کار رہے ہوندہ ہے تے تخلیقی عمل جڑائے مطلب تخلیقی عمل جڑائے وہ دے پچھے ایک کو جی حساس اور طبیعت ہی کھڑی ہوندی ہے فنکار دے مشاہدے دی اکھ عام بندے نالو کترے دور تک ویک سکتی ہے یعنی وہ زیادہ عام بندے دی نسبت زیادہ کین ابزرور ہوندہ ہے انہ دی مشاہدے دی اکھ نے جو جو مشاہدے کی تے یعنی نواز نے جو جو ابزروریشنز سی جو جو مشاہدے سی جڑیاں جڑیاں کھوڑیاں کسیلیاں حقیقتاں کھوڑی کھڑوی کھڑی 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 کھڑنے ایوی ایک زائقہ ہی ہے یعنی نہ کھڑا نہ مٹھا نہ پھکا نہ کھٹا اس تو علاوہ ایک پنجوان زائقہ کسیالا زائقہ ہے انہوں کھڑنے اچھا جی شاعری جیسی پچھے رومانوییت پڑھ دے آیا نا یعنی پیار مو بندیاں گلہ لیکن رومینتیسیزم نصر دے بیچے ایزے ٹرم کچھ ہور چیزے وہ اس کے اتھلے ڈسکس کرنے انا معاشر دی کوج دکھ درد لوکان دے مسائل غیر متوازی سماجی رویے تے ناصور بند گئے اخلاقی معاشرتی تے نفسیاتی مسئلہ آنوں بڑی خوبصورتی نال بے نکاب کیتا ہے کیوں جی اچاندے نے کیا روک ختم ہو جان تے سوسائیٹی ایک واری فیر تو خوبصورت سوسائیٹی یا معاشرہ بند جائے نواز دے افسانیاں دے کچھ اہم موضوعات تے رجحانات درج زیل دے سب تو پہلا رومانوی رنگ جی رومانوییت کینوں کہندے ہیں نواز دے تقریبا سارے افسانیاں ہوتے رومانوی رنگ غالبے رومانوییت دی تحریک فرانس تو شروع ہوئی یورپ تو ہوندی ہوئی پوری دنیا بھی پھیل گئی اس تحریک موجب رومانی فنکار یعنی اس تحریک دی دیفینیشن ویک ہوئی کو رومانٹیسزم فکشن دے بچ یا نصر دے بچ یا پروز دے بچ کی ہوندہ ہے کس طرح آندہ ہے فنکار یعنی شارٹ سٹوری رائٹر ناول رائٹر مووی رائٹر ڈراما رائٹر وغیرہ اپنے آلے دو آلے دیا سماجی سیاسی اخلاقی تے معاشی سختیاں تو کبر آکے اپنے اندر ایک نمہ جہان آبادکار لینتا ہے تے اپنے اندر لے خواباں خیالاں رہی اپنی گالگرد آئے آج کال ایسے اندازے فکر تے تحریک نو تحریر نو رومانوییت دنا دیتا گیا ہے مثال دے طور دے میں تو انہوں سمجھا نا کوئی خود کو شملہ ہو جائے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی سوئر قسم دا روڈ ایکسیڈنٹ خود کو شملہ سواندھے صاحب بندے مارے جان اوہ دیش کی طریقہ کار ہوندہ ہے میڈیا کبریج دیندہ فوراں اور وہ لائیو سب کچھ وقا دیندہ نے یعنی کہ وہ ٹی وی تنال پی جی لکھ دیندہ نے کہ بچے نہ ویکھن کیونکہ وہ شدت اس طرح دی ہوندی ہے کہ انہوں کمزور دے لیا بچے برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا میڈیا دا کام ختم ہو گیا انہیں لائیو کبری جی دے دیتی ساری دوہ نمبر اخبار والے اندھاندھا ہے اخبار والا ہوتے کھڑا ہوئے گا اوہ دی ان تصویرہ کیپچر کر لے گا اور اس سے ہی شدت دی گرم گرم خبر بنا کے مین ہیڈ سرخی بنا کے اخبار میں چلا دے گا لیکن اتھے جڑا افسانہ نگار کھڑا ہوئے گا اتھے جڑا مووی رائٹر کھڑا ہوئے گا جڑا ڈرامہ نگار ناول نگار کھڑا ہوئے گا اوہ اس شدت نو ساری خود محسوس کرنگے اپنے اتھے محسوس کرنگے اپنے اندر اتار لینگے پھر اس شدت نو ایز اٹس بیان نہیں کرنگے یعنی اوہ شدت جو انہ نے محسوس کی تھی جو انہ دے دل نو درد ہویا جو انہ دے مطلب کلیجے نو ہاتھ پہ آ اوہ ایز اٹس لفظانہ ہی بیان نہیں کرے گا بلکہ اوہ کی کرے گا اوہ نو ہلکا پھلکا کر کے تشبیہ اس تاریاں دی مدد لیا کے سمبلز تو مدد لیا کے اس طریقے نڑ پیش کرے گا کہ اوہ دی شدت کٹ جائے تو انہوں یاد ہے اسی مثال پڑی سی اوہ تتلیاں دی بھال پہ جو بہت دور نکل گیا امائیت یعنی اشارے دیتے جاندے نے بچے دی موت تے مرسیہ سی لیکن کدھرے بھی بچے دی موت کا ذکر نہیں اے اصل ویچ رومینٹس سے زفیا رومانوی یا دے کہ چیزہ نو اس طرح ہلکے پھل کے انداز نال پیش کرنا جو قابلے برداشت ہو جان ٹھیک ہے جی اگیا ڈاکٹر سر فراز اسے انکازی نہیں ہے نا بارے رائے دیتی ہے نو بیکھ لینا نواز نے اپنے آس پاس جڑے کوج یعنی بادصورتی دکھ کرود منافقتہ مسائل تکلیفہ تے اوکڑا یعنی مشکلہ کھلریاں ہویاں بیکھیاں اونا نو اپنے مشاہدے دیا کھنال اپنے اندر اتار کے اور خاص رومانوی اسلوب نال شامل کر کے لوکاں سامنے پیش کر دیتا آجو اے دیاں مثالہ تین مثالہ دیوی دیتیاں نے تین شارٹ سٹوریز دیتیاں نے یعنی طریقہ کارو ہوئی ہے جس طرح اسی کلاسیکی شائری جدید شائری جگیتا کہ اسی سب تو پہلے رومانوی رنگ دی ہیڈنگ دے لئی پھر اسی دسیا کے رومانوییت یا رومینڈیسزم کی ہوندہ ہے پھر اسی نواز دے افسانے ویچو ثابت کرنا ہے کہ اے ویکھو اے نواز دے افسانے ویچو رومانوی رنگ اس طرح نظر آ رہے ہیں تین نیجی سب تو پہلا شامدہ پہلا تارا اسی زرہ ایک گوھر کرنا ہے کہ رومانوی رنگ چھے اور جڑی بھی ہیڈنگ چھے جڑے جڑے بھی افسانے ڈسکس کر رہے ہو وہ میں انہوں نے بولڈ کر دیتا ہے تو انہوں نے بولڈ نظر آ رہے ہونگے اور انورٹڈ قومیں بھی لا دیتے نہیں تسی پیپر بیچ بھی انجی کرنا ہے یا تین نو تسی مارکر نال انڈ بیچ question attempt کرنا ہے تو بازے دے ہوتے نیلا مارکر لا دینا اگر نہیں لا سکتے پھر کم از کم انورٹڈ قومیں جڑے نے وہ ضرور لا دینا تاکہ رومانوی رنگ والی ہیڈنگ ویچ انہوں دورو ہی خود بخود اگزیمینر نو نظر مارے ہی پتہ لگ جائے کہ تسی اس ہیڈنگ ویچ شام دا پہلا تارا افسانہ ڈسکس کیتا ہے اچھا جی اب کانی کو جی خاص کانی نہیں ہے اس واسطے میں انہوں ڈسکس تے کر دیتا آپ پہ پڑھ لینا لیکن میں تو انہوں ریکمینڈ ہے گر آگا تسی یہ دے بچ ہے دوسرا ذرا دیل دا پرچھامہ افسانہ ڈسکس کرو دیل دا پرچھامہ افسانہ سی کی میں ڈسکس کرنا طریقہ کی ہے اے سارا اوورال جنہیں بھی اسی ٹاپکس پڑھا گئے نصر دے سے ترہی ہوئے گا تسی دیل دا پرچھامہ افسانے ویچ نواز نے انتہائی خوبصورتی نال اخلاقی قدران دے رومانی جذبیاں نو رلا کے پیش کرن دا چارہ کیتا ہے اچھا جی پہلے دے ایک لائن جو مرکزی خیال داست دیتا ہے پھر مختصر جی کانی دست نہیں ہے پانچھے لائنز دے ویچ پھر اخیر ویچ یہ دا کریٹک انیلسز تین تو چار لائنہ ویچ دست دینا ہے اس طرح دور دے ایک افسانہ ڈسکس ہو جائے گا مثال دے دور دے دا مرکزی خیال کی ہے کہ نواز نے رومانی جذبیاں نو اخلاقی قدران تے رومانی جذبیاں نو آپس ویچ ملا کے اس افسانے ویچ پیش کیتا ہے ہون کانی کی یہ کانی ویچ رزیہ ایک جوان کڑی ہے جڑی بھرپور جوان ہے یعنی وی ایکی سال عمر ہے اور شادی دی عمر ہے ہوتی اور جوانی دے جذبات اتھوں مجبور ہوگے ایک خیالی شہزادے نو اپنے دل ویچ وسائل دیئے کوئی نہیں ہوندہ حقیقت ویچ صرف خیالاں ویچی تے خوابہ ویچ او دن آر رات رات پار گلنہ کر دیئے او دی سفنیا دیا شہزادہ ایک نوجوان مونڈا انہوں ایک دن اپنی گلی ویچوں لنگ دا نظر آیا یعنی گلی جو کوئی مونڈا لنگ رہا سی لیکن انہوں ایجی محسوس ہویا جڑا میں نو خواب ویچ نظر آندہ ہے جڑا میں نو میرے اصاب تے چھایا رہندہ ہے شاید اے ہوئی مونڈا ہے جنہوں اپنے جنہوں روز اپنی ماں کو لوں لوگ لوگ کے چیک دے ہو لے ہو چیک دروازیا کے پردہ ہوندہ ہے کانے آدھا اور کپڑے آدھا بڑھیا ہویا چیک دے ہو لے ہو یعنی چیک دے پردے ویچوں لوگ لوگ کے ویخ دی ایک دن ہو دے جوان جذبیاں ہوتوں مجبور ہو کے گلی ویچوں لنگ دے مونڈے دے باہاں پھڑ لئی تے او دی ماں نے انہوں نے حرکت کر دے ویخ لیا افثانے ویچ نواز نے عام اچھا جی ہونڈ او دی ماں نے حرکت کر دے ویخ لیا ہے ہونڈ ماں نے کی کرنا سی اگر روایتی ماں ساڑھی ہون دی ساڑے تھے کی طریقہ کہا رہے اچھی خاصی کڑی نو بھی کوٹ چارڈ نہیں سی اور اوزہ آئندہ تو دروازے ویچ کڑا ہونا کروبار نکلنے دے پابندی لگ جانی سی روایتی آیا طریقہ کہا رہے ہونڈ نواز صاحب نے روایت تو ہٹ کے جدیدیت کی دیتی ہے نوہ ٹرینڈ کی دیتا ہے افثانے ویچ نواز نے عام حالات دے بلکو لولٹ رانگ پرے آئے مانو اپنے تیدیا حرکت عام ماما ورگی نہ لگی سگوں نے کیا اجرا تھلے کٹیشن ہے اے اصل ٹیکسٹ ہے اصل کٹیشن افثانے دے مطن ویچوں دیتی ہے پتر میں دے اتھا لئی میں دی دا بندو انتظام کرنیا تُو اپنے سیرے لئی تُو اپنے سیرے لئی سیرے دا بندو بست کر اینجو ہو سکتا ساڑے گا ماما پیرنٹس اینج کرتے نہیں اصل جب ماما اور پیرنٹس اپنے طور دے ٹھیک ہوں دے نہیں کہ راہ چل دے کسے مونڈے نوکے میں اپنی بچی روشت کر دیں بارحال اینجو ہوں دا نہیں نواز میں ایک نمہ سا نو ٹرینڈ ایک نمی سوچ سا نو دیتی ہے کہ سوسائیٹی ویچ اگر اس طرح ہو جائے کہ سوسائیٹی ویچ تبدیلی یا بدلاؤ آن سکتا اچھا جی ہونا کہتا لئے دانیلسز لکھنا تینچال نواز نے اس افثانے ویچ رومانوی انداز نال ماندی اکلمندی تیدانائی نو سامنے لیا اندائے پر ساڑے معاشرے ویچ عام طور دے اینجو ہوں دا نہیں ما پیر اپنی تیاندہ رشتہ کرنے لگے سو باری سوچ دینے پرک دینے دوجی گال جڑی افثانے ویچوں پتہ لگ دیئے اے کہ ما پیانو اپنی جوان اولاد وال خاص طور دے دوجہ دینی چاہیے دیئے تانج جوانی دے جوان جذبیاں ہتھوں اونا دے اولاد گمرائی وال نہ چلی جائے ٹھیک ہے جی تھلے تیسرا افثانہ صدا سوا کرن اے بلکل سیلف سٹیڈی ٹاپک نیجی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے کوئی مشکل گال نہیں ہے سمجھنوالی لہٰذا میں ایک تو انہوں داست دیتا ہے تسی اگر پہلا یا تیسرا بھی لکھنا چاہو تیتواری مرضی ہے تسی ایک تو علاوہ دو ڈسکس کرنا چاہو وہ بھی شارٹ کر کے ڈسکس کر سکتے دوسرا پوائنٹ حقیقت نگاری یعنی چیزہ نوں ایز ایٹ از پیش کرنا جو کچھ حالاتو واقعات ہیں جو جو ساڑے آس پاس ہو رہے آئے انہوں انبائسٹ ہو کے غیر جانب دار ہو کے لوکا سامنے لیا کیانا حقیقت پسندی کہلان دی ہے ایدے ویچ کانی دا نا ہے ڈونگیاں شاما ویسے تین افسانیں ڈونگیاں شاما ایمی جائی کانی تے بیری دی چھاں حقیقت نگاری دیا بہترین میں سالانے اس طرح تسیت تین نا لکھ کے کہہ سکتے ہو کہ اسیت ہے ڈونگیاں شاما دا تجزیہ کرانگے ڈونگیاں شاما افسانے ویچے ایک جوان منڈا ایک خوبصورت کڑی نال پیار کردہ ہے تو انہوں ہمیشہ خوش ویغ دا ہے اچھا جی یہ طریقہ دا بھی یہ ہو جو ہی گا حقیقت نگاری دی ہیڈنگ پھر اگے اسی دس سے ہے کہ حقیقت نگاری کہنے کہنے دے نہیں اے والا سارا اپنے لفظوں ویچے لکھو گے پھر اگے دے ویچے ایک افسانہ ڈونگیاں شاما ڈسکس کر آگے بڑا عجیب جی افسانہ ہے ایک نوجوان منڈا ہے ایک خوبصورت کڑی نال پیار کردہ ہے اوہ انہوں ہمیشہ خوش ویغ دا یعنی اوہ کڑی اوہ دی محبوبہ ہمیشہ خوش رہن دی یہ کدھی اداس نہیں ہوندی بڑی اچھی گال ہے زندگی جگر خوشیاں ہون اداسیاں نہ ہون تو اس تو اچھی گال کی ہو سکتی ہے اور اینجی لگ دا ہے جب اوہ دی زندگی ویج کدھی کوئی دوکھ نہیں آیا اوہ چاندہ ہے کہ کدھی انہوں روندیاں میکھے لیکن کشیاں وی لوکانو حضم نئی ہون دیا اوہ نوہ منڈا چاندہ ہے کہ ایک کیوں ہستی رہن دی یہ ہر بیلے انہوں کوئی دوکھ نہیں اے کدھی رووے بھی سائی اوہ اپنی شکل رونی بنا آلیندہ ہے تانجے کڑی بھی انہوں ویخ کے اداس ہو جائے پر اثر ہوندہ نہیں یعنی اوہ اپنے والوں بڑا سیڈ ہو کہ انہوں ملدہ ہے کڑی ہوتے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوندہ پریشان ہو جاندہ ہے ایک دن منڈا چڑ کے یعنی گسے نال تانگ آ کے انہوں کہنتا ہے خبرے تو اے نہیں جان دی کہ میں آج دے بات دنوں کدھی نہیں ملانگا اپنے والوں انہوں تھریٹ کر رہے ہے کہ میں دنوں آج دے بات نہیں ملانگا وہ کو جواب دیں دی یہ سچ کہنا ہے بلکل سچ توں بھی چھڑ جائے گا توں بھی اسے تے غور کرو ذرا بھی یعنی انہوں نے پہلے پتہ نہیں کنیا نوں پاگل بنایا اور کنیا نوں چھڑے آئے بلکل چھڑ جائے مانگا میں تیرے پیار نوں ریشم دی گنڈ دے دے مانگی ایسا پرانیاں گلنا تے میں بھی کوئی نمہ پیار تے نہیں کیتا کنی نے ہونا تے حقیقت واضح کر دی اے گل انہوں نے کوئی اے ڈی کو پی جی ہوئی یا واضح جگئی کہ میرا خیال سی ہونے ضرور روپ ہوئے گی لیکن نہیں روئی وہ ہو لی جی یہ اٹھی دے کینڈ لگی آج میں بھی تنوں ایک گل دست ہوں انہوں نے مونڈے نے بڑی کوشش کر دی نا رو لے انہوں نے کہا آج میں تنوں ایک گل دست دیا ہاں دست میرے ویاہ ہوئے انہوں نے پنج ورے ہو چلے نے دے میں دو بالان دی ماں بھی گیا دیکھیا جا حقیقت کے میں تڑاک کر کے سامنے لیا جا چی ہونے دا انالسز کی کرنا ہے نواز پہلے عجیب و غریب ٹانگ نال اپنی کانی دا جال گوند دا ہے پھر کاری نو اپنے نال کلائمیکس دے لے جا کے یکدم حقیقت تو اگاہ کر دین دا ہے اس کانی میں شاید نوجوان منڈے دی نا تجربہ کاری تے شادی شدہ عورت جڑی دو بچے ہیں دی ماں بھی یہ دا اپنے خامد نو چھاڑکے گبرو منڈے نال جی پر چاندہ ویروا کیتا گیا ہے اور دونوں چیزیں ساڑی سوسائیٹی ویچ ہو رہی آنے ایمے جا ہی کانی بھی تو سی ہی دی ڈسکس کر سکتے ہیں جنسی حوالے سیکس دے حوالے نال نواز دے افسانے ویچ کئی جگہ دے آئے ذکر ملدہ ہے لیکن بیلکل سیم سادت حسن منٹو تو انہوں پتہ انہوں تے ساری زندگی انہوں تے ساری زندگی عدالتہ کچیریاں ویچ مقدمے پگتے گزر گئی پر والگیرٹی دے انہوں تے مقدمے اور الزام سی کیا والگر لکھتا ہے فوہش نگاری اید افسانیاں ویچ آم ہے لیکن منٹو دا کہنا سی میں جو لکھنا ماں صرف سچ لکھنا ماں اور جو لکھنا ماں سب کچھ سوسائٹی ویچ ہو رہے آئے اپنے والوں کچھ نہیں لکھتا سو دے مرن تو بات پتہ لگا کہ منٹو نے جو لکھیا سی ہو سو فیصد سچ سی اور دنیا دا سب تو وڈا فیکٹ ہے نواز ہو رہا جنس نے اپنے افسانیاں دا موضوع ضرور بنایا اچھا جی ہون تو سی اگر ہو دے افسانے پڑھو منٹو دے خاص گاہ لیا ہوئے کہ جنس والے پاس سے توجہوں کاٹ جائے گی تو انہوں اس کریکٹرنال ہم دردی زیادہ ہو جائے گی یعنی اے نہیں ہوئے گا کہ بندے دے جس بات بڑک اٹھن پڑھن والے دے جس بات بڑک اٹھن اور وہ بیک جائے اینج نہیں ہوندہ اوہ دے ایک افسانہ ہے کھول دو ایک تو ڈیڑھ پیج دا افسانہ ہے کدھی پڑھ کے ویخنا اوہ دے بچو بندہ کس قدر دردناک کیفیت خود محسوس کرنے لگ پیندہ ہے اور انہوں اس کریکٹرنال کس قدر ہم دردی ہو جاندی ہے والگیریٹی آلے پاسے دے خیال جاندہ ہی نہیں نواز ہو رہا نے اپنے افسانہ دا موضوع ضرور بڑھ بڑھایا ہے جنس نو پھر وہ آ پہ دیا پول پولنے یہاں ویچ نہیں گواچے دے نہ ہی اپنے کاری نو گواچن دے دے انہ جنس دے مندے ورتا رہے نو معاشرتی کرو تے برائی دے دورتے پیش کیتا ہے نہ گئے نو دوجہ مائنے آویچ ورتے آئے انہا اپنے افسانے آویچ کسے مصبت نتیجے دے حوالے نال جنس دیا رومانی پکھان دی چترکاری چترکاری ہون دیئے منظر کشی تصویر کشی کیتی ہے جی منفی تجربیاں دے منفی اثر تو مصبت سبق حاصل کرن والے عمل دوں او بارن دی کوشش کیتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ساریاں گلنہ سیم ہو ہوئی نجلے اسی منٹو دے افسانیاں دا نیلسز گردے ہوئے لکھنے ہیں اے دے وچ اسی کانی تین نے شام دا پہلا تارا شیریا وے شیریا تے چاندی چاندنی تین کانیاں جنس دے حوالے زیادہ ملدے نے اسی اے دے وچ ایک کانی ڈسکس کرا کے شیریا وے شیریا اچھا جی یہ دا خلاصہ کی ہے افسانے وے چ تاجی اپنی چار سال دی تھی بالی نال داتا پور پینڈ وے چ رہن آئی انہوں کلی اور جان کے ہر کوئی بدکار کہہ کے ٹور جاند آئے کیوں جو دا آشک شیرہ ویا تو پہلے ہی جم پینڈ والی تھی تو دی ماں تاجی نو چھاڑ کے شیر چلا کیا سیتے پھر کدی واپس نہیں آیا داتا پور پینڈ وے چ شراب دے شباب ور کی ہر کباہت موجود نمبردار نو کیا ہے کہ پینڈ دے نمبردار نو کیا ہے کہ آ بدکار عورتیں انہوں پینڈ ویچوں کٹ دیتا جائے سو پینڈ دے نمبردار نے تاجی دی جان خلاسی کروائی او تاجی جنہوں سارا پینڈ بدکار کہندہ سی اور کی کیا کہ تسی جاؤ میں خود اس معاملے نو ویغ لما گا اور بدلے وچ کی کی تا تاجی دے کر رات وے لے پہنچ گیا تاجی نے بڑے واسطے پائے ایک اکتباہ سے تسی جاؤ نمبردار جی میں ہور کچھ نہیں کہہ سکتی پر نمبردار کس طرح جاندہ انہیں تاجی ولائیتی شراب پیتی ہوئی سی تاجی نے خودکشی کر لی تھی لاش نو پینڈ والے کسے پویتر پویتر کرٹیسائز کرنے واسطے انورٹن کومہ زلائے نے بندے نے ہاتھ نہیں لیا جمع دار نے تاجی دی لاش کسیڈ کے بار گڑی تھی لوگ آہ دینے کے بالی بھی ہون اسے ہی جمع دار دے کر پال رہی ہے اس افثانے ویچ بیان ہوئی جنسی فضاء والتوجہ کٹ جاندی ہے جات کے تاجی نال حمدردی تھی شیرنال نفرت ود کے سامنے اندھی ہے اس ساری صورتے حال تو علاوہ پینڈ دے نمبردار تھی پینڈ والے اندھے رویتوں بھی بے زاری دے نفرت تھی فضاء جمع دی ٹھیک ہے جسے طرح چاندی 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 ہے بھی خوبصورت اگر آئے لکھنا چاہتے بڑا سا ڈا عام جا موضوع ہے جڑا سوسائٹی بھی چاجی بھی موجود ہے کانی ویچ ایک بھو ٹیار یعنی آنے میرڈ کڑی ہے ریشما تو شروع ہون دی چاندی رات ویچ خود کشی کلن لئی جا رہی ہون دی ریشما نو راجے نالانتا دا پیار سی جڑا ایک دوجے بینا نہیں رہ سکتے سی جس تن راجے دا بیعہ کدھرے ہور تیا ہو گیا اس دن ریشما دی دنیا اجڑ گئی چاندی رات ویچ خود کشی کنن لئی وگدے پانی ویچ چھال مارن لئی پولو تے کھڑی سی کہ انو کسے نے آواز دیتی ماں اے آواز آس پاس تو نہیں سکو دے پیٹ بچوں آئی سی پھر انو سمجھ آیا میں ہون ریشما ہی نہیں ایک بال دی ماں بھی گا اے اوہ ہی بال سی جنو اس دنیا تیان مگروں کا دی پیو دا نا نہیں ملنا تے ریشما آ پی انو ماں پیو پہن پرا بند کے پالنا ہے او دے وچار کی سی خیالات کی سی راجہ جیوندہ ہی مار گیا ہے پر میرے سینے بیچ ماں دا پیار حالی جیوندہ ہے ایتھے انڈو یا سی ایتھے ہو خودکوشی دا ارادہ ترک کر کے واپس چلی گئی سی کیڑی چیز سی انہوں خودکوشی کرن دے مجبور کیتا اور وہ کیڑی شہی سی جنہیں خودکوشی کرن دوں انہوں واپس موڑیا انیلسز وچ ویکھو تنگید وچ ویکھو افثانے وچ پامی جنسی رنگ غالب رہا ہے پرے دے وچ جنس دے مرد دی بے وفائی چوٹھا پیار تے حوث پرستی دی سچی تے سچی تصویر پیش کیتی گئی ہے ریشما جدو ناجائز بچے دی ماں بڑھیں تے اپنے ماں پیانو بدنامی تو بچان لی خودکوشی کرن توڑ پئی ایتھا انیلسز ہے کہ میرے ماں پیو جیوندے جی مر جانگے لیٰذا میں ہی مر جاما پر تیڑویج پلن والے معصوم نے انہوں واپس آنگ دے مجبور کر دیتا یعنی جس پہ لے ماں دے جذبات چاہے ہو بچہ ناجائز سی لیکن پھر انہیں اپنا خودکوشی دا ارادہ ترک کر دیتا شام دا استارہ شام دا میٹا فر انہیں افثانے آویج کس صورت پر چلے گیا ہے شام بدی برائی گناہ مایوسی انہا ساری چیزیں دے سیمبل نے تین افثانے آویج شام دا لفظ یوز ہویا ہے ڈونگی ہیں شاما شام دا پہلا تارہ دو ویچ اے دوسری ویغ لانا جی نفسیاتی مسائل دے اول جنا ہیدے ویچ ایک کی افثانہ جی پینڈ دا باؤ انتہائی خوبصورت اے افیدی کتاب ویچ بھی نصاب ویچ شاملے پینڈ دا باؤ اصل ویچ اے کڑی ہے نوری او دا نائیں پانچ جماعتاں پڑ گئی ہے پینڈ ویچ سارے انپڑ دیں ساریاں کڑیاں انپڑ دیں پینڈ دیاں ساریاں کڑیاں انہوں کوئی با فوقل فطرت شاہ سمجھن لگ پئیانے اوہ نوکدی بھی نوری گیا کے نہیں بلان دیاں بلکہ باؤ گیا کے ساب گیا کے باؤ تو مراد یعنی پینڈ دا ساب پڑیا لکھیا بندہ مسئلن پینڈ دا باؤ جی نوری دے اندر دی جذباتی کیفیت نو بیان کرنا حقیقتن ایک نفسیات داندائی کام میں نوری ایک جوان تے پڑی لکھی کڑی ہے جی دے ماں پی ہو فوت ہو چکے انہیں صرف نکہ پر آئے جی دی عمر نو سالے نوری دے نوری دے جذبات اتھو مجبور ہے پر کوئی بھی اوہ دے نال اوہ دے اندر نہیں چانگ دا کوئی ہے ہی نہیں اوہ دا ماں پی ہو ہی نہیں ہے جیڑا اوہ دی اس عمر پارے سوچ دا کہ شادی دی عمر ہے اوہ دے ویاد ہی اوہ دے پر ماں پی ہو سیرتے نہیں جیڑے اوہ دے ہاتھ پی لے گھر دے نوری دا کوئی بھی نہیں جیڑا اوہ دا مواشی تے جذباتی سہارا بن دا مواشی تے جذباتی یعنی انہوں خامند دی ضرورت سی جیڑا مواشی اعتبار نال بھی تے جذباتی حوالے نال بھی انہوں سپورٹ کر دا لیٰذا اوہ دا اکلاپا کئی ایک لونلی نیس تنہائی کئی پچیدگیاں دا باعث بڑ گئی ہے اس سے طرح جی پیار دی کھیٹ اے دے ویچ بھی بیخ لینا جدید تکنیکہ اے دے جی تسی کوئی بھی دو دن کانیاں دے نال لیخ کے داست دے ہو کہ جی ہر افسانے بیچ افسانہ نگاری دیا جدید تکنیکہ دونے کاملے آئے مثلا ریشما دی ہے جڑا ایک آواز ماں سون کے خودکوشی دا ارادہ ہو رہا سارا بیلکل جڑا الٹرا مارڈرن قسم دا ٹرینڈ دے علامتی افسانے تیننے ویچ انہ دے نال لکھ دینا صرف جیون والے ایک سی تے ایک سی بادشاہ ایک دو جڑے نے انہا ویچ بیلکل سیمبلزم علامتہ استعمال ہوئی آنے منظر نگاری ایدھے ویچ بھی اچاندی چاننی دا اکتباہ سے بڑا خوبصورت اسمان تے پورا چانن چمک رہا سی تے او دے تھنڈے تے صاف چاننن ویچ بندہ ستوے اسمان تے کھلو کے وی تردی تے پیر رکھن والی ہر شہنو ویک سکتا سی تو اسی اگر اینا لفظا ہوتے غور کرو تو تو اڈیاں کھا گیا منظر خود بخود مجسم ہو جائے گا زبانو بیان تو اسی لکھو گی انہا زبانو بیان بلکل سادہ ہے امرہ سار دے رہن والے سی لور آگئے ساری زندگی لور جی گزاری امرہ سار دے لور ویچ مرکزی ڈائیلیکٹ ماجہ بولے آ جاندہ ہے لہذا افثانے ویچ زبانو بھی ہو ہوئی استعمال ہوئی ہے تے بیان بیان ویچ انہوں تشبیح استارہ تمثیل علامتہ اور اثارہ تخیلاتی بازیگری کارکی انہوں نے افثانے انہوں ٹاپک پڑھن بیٹھ ہوگے اینڈ بیچ پیج نمبر دو سو پچانویت ہوں کوئی دس پیجز ہوتے انہوں تینا شارٹ سٹوریز سمری دیتی ہوئی ہے تُسی پہلے اڈیشنل مٹیریل دی ہیڈنگ نا تُسی صرف سمری ایک باری ریڈنگ کر لیانی ہے باز بیچ پھیر تُسی اپنا ٹاپک پڑھ کے پریپیر کرنا اتنا فائدہ ہوئے گا تُسی ایک باری دو باری پڑھ لوگے پلے گی نہیں انشاءاللہ اللہ حافظ